پیاس کے پکوڑے تو چلیے اسے بناتے ہیں یہاں پہ میں نے اس کیلئے سارے انگریڈینٹس لیے ہیں تو یہاں پہ میں نے موم کی ڈال لی ہے تقریباً ایک کپ اس میں میں نے یہاں پہ ڈالا سپرنگ آنینز یہ دیکھئے اسپرنگ آنینز کو ہم نے باریک کاٹ لیا ہے اور اس میں ہم اسپرنگ آنین ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر ہم باقی مسائلے ڈالیں گے یہاں پہ میں نے لیا ہے چار سے پانچ ہری میرچ ادھی چھوٹی 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 کہ پیاس کے پکورے بہت ہی لذیذ بنیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے ہمیں اسے ہاتھ سے مکس کر لینا ہے اور یہ جب اچھے سے مکس ہو جائے گا پھر ہم اسے ڈیپ فرائی کریں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اور ہمیں یہاں پہ ہم نے تیل گرم کر لیا میں نے سرسو کا تیل لیا ہے آپ چاہے تو رفائن آئل بھی لے سکتے ہیں اور اس میں ہم چھٹے چھٹے بولز بنا کے اس میں ڈال دیں گے اور اسے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ہمیں اسے پکائیں گے تاکہ یہ اچھے سے کرسپی ہو جائے دیکھئے اس طرح سے ہمیں ڈال دینا ہے اور اسے پلٹنا ہے جب یہ ایک طرف سے پک جائے گا پھر ہم اس جارے پکورے کو پلٹ لیں گے یہ دیکھئے اس طرح سے اسے ہمیں ڈیپ براؤن ہونے تک اچھے طریقے سے پکانا ہے اور یہ تقریباً اب ہمارا ہو ہی گیا ہے اور یہ رہا ہمارا پیاس کا پکورا بلکل تیار آپ اسے گرم گرم سوف کریں کچپ کے ساتھ یا دھنیا کی چٹنی کے ساتھ یہ بہت ہی لذیز اور بہت ہی آسان طریقے سے بننے والا ریسپی ہے ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا موسیقی موسیقی